سرسوں میں سو روپے کی تیجی روس نے بڑھا ہے سمجھو تا تیجی مندی ریپورٹ نمسکر کسن بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سرسوں کے باؤں میں جو ہر روز اتار چڑھاؤ بنا ہوا ہے فیلال سرسوں کی خرید جو سرکاری ریٹ ہے وہ سات سو سے نو سو روپے پرتی کنٹل نیچے ہی چل رہا ہے ایسے میں ویدیسی بازاروں میں مندی کا ماحول بھی بنا ہوا ہے لیکن کل سرسوں میں سو روپے کی تیجی دیکھنے کو ملی کیا سرسوں کا بھاو اور بڑھے گا سرسوں بھاو کب تک بڑھے گا سرسوں بھاویس سے دوہزار تئیس تو سبھی جانکاری اس ویڈیو کے مادم سے بتانے والے ہیں ویڈیو کو جرور دیکھے گا تو پچھلے سال کے مقابلے اس ورس دوہزار تئیس میں سرسوں کا جو بھاو ہے اس کی حالت کافی خستہ بنی ہوئی ہے سرسوں کی جو سرکاری خرید ہے وہ بند ہو چکی ہے کل بازار میں سو روپے کی تیجی کا ماحول دیکھنے کو ملا تھا اور بات کریں سرسوں بھاو جو منڈی ریپورٹ کی تو ویڈیسوں میں ایک بات پھر سے جو گراؤنڈ درج ہو گئی ہے جس کے کان بھارتی بازاروں میں تیل ملو کی مانگ سیمیت رہ گئی ہے راجستان کی پرمک منڈی جہپور میں سرسوں کا بھاو باؤن سو روپے پرتی کنٹل کے ساب سے چل رہا ہے وہیں بھرتپور کی منڈی کی بات کریں تو پچاس روپے تیجی کے ساتھ چار آزار نو سو روپے پرتی کنٹل کے ساب سے بھاو دیکھنے کو ملا ہے وہیں چرکی دادری کی بات کریں تو سو روپے پرتی کنٹل کی گراؤڈ دیکھنے کو ملی ہے روس نے جو بڑھایا کالا ساگر سمجھوتا تو روس اور یوکرین کے جو بڑھ رہے بیواد پر روس کی طرف سے یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ روس کالا ساگر سمجھوتا پر روک لگائے گا لیکن روس نے ایک بار پھر سے کالا ساگر سمجھوتا کو دو مہینے کے لیے اور بڑھا دیا ہے جس کے چلتے بھارتی بزاروں میں ایک بار پھر سے مندی کا ماہول دیکھنے کو مل رہا ہے ویدیسی بازاروں میں پچھلے دو تین دن سے پہلے گراؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اب روس کے کالا ساگر سمجھوتا بڑھانے پر ہو سکتا ہے بھارتی بازاروں میں اور گراؤٹ دیکھنے کو ملے سرسو کی آوک کی بات کرے تو پچھلے ہفتے سرسو کی آوک تھوڑی سی کمزور بنی ہوئی تھی لیکن اب ایک بار پھر سے سرسو کی آوک لگ بگ تیجی کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے نائن پینٹ پچاس لاکھ بوریوں کی آوک دیکھنے کو مل رہی ہے گھٹتے بھاو پر سرسو آوک کا بھی دباؤ بنا ہو ہے اور اگر بھویس کی بات کرے تو تو ہزار تیج میں فلال ویدیسی بازاروں میں گراؤٹ کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے اور روز کے کالا ساگر سمجھوتے کے بعد آیات نیریات پھر سے شروع ہو چکا ہے جس کے چلتے سرسو میں اس سبتے میں بہت بڑی تیجی کی جو سمباؤنا ہے وہ نہیں بن رہی ہے چھوٹے موٹے اچھال پر آپ اپنا مال نکالنا چاہتے ہیں تو نکال سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا تازہ اپ ڈیٹ ویڈیو کی جانکاری اچھلے گی ہو تو لائک سے ضرور کیجئے گا نمسکا